بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان انول غازی اور آج ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے حضرت مفتی محمد صاحب سے مفتی محمد صاحب جامعہ ترشید کراچی کے شیخ الحدیث ہیں رئیس دارالافتہ ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسے مفتی صاحب مبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے یہ ایک مہمان کی طرح ہے تو اس کے تیاری کیسے کریں اس آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بات رمضان پورے سال کے مہنمے سے سب سے افضل مینہ ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے اس کے استقبال کا احتمام کیا جاتا ہے راستے سجائے جاتے ہیں غالیچے بچھائے جاتے ہیں ریڈ کارپٹ بچھائے جاتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے تو اسی طرح یہ رمضان جو ہمارے پاس آنے والا ہے اس کا پہلے سے استقبال کا احتمام کرنا چاہیے اور پہلے سے تیاری کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے یہ احتمام کریں کہ ہمیں رمضان یکسوئی سے گزارنا ہے اور عبادت کا احتمام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے پڑیں گے تو میں اس کو تھوڑا سا ترتیب سے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے تاکہ ہم رمضان میں پاک صاف ہو کر داخل ہو ٹھیک ہے نمبر دو توبہ کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے برے عامال پر جو ہم سب سے ہوتے ہیں سغائر کا ارتکاب تو ہوتا ہی رہتا ہے بعض اوقات قبیرہ کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے اور بعض تو بیچارے پوری زندگی کا باہر میں لتھڑے رہتے ہیں اور دن رات گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے بندے سے ایک آدمی اپنی سواری پر توشہ رکھ کر تو سفر کے لیے نکلا اور لک و دک سہرا میں جب وہ تھک گیا تو اس کا تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتا ہوں سستانے کے لیے لیٹا آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری نہیں ہے توشہ بھی اسی پر ہے اٹھ کر تلاش کیا ادھر ادھر دیکھا کہ ہن نہیں ملی تو اب مایوس ہو کر بس اب تو مر نہیں ہے واپس آ کر اسی جگہ لیٹ گیا تھوڑی دیر گزری تو دیکھا سواری سامنے کھڑی ہے تو اتنا خوش ہوا کہ فرط مسررت میں اس کی زبان سے نکلا کہ یا اللہ میں تیرا رب اور تُو میرا بندہ اکس کہ گیا فرط مسررت سے تو فرمایا کہ جتنا یہ آدمی اپنی سواری کے ملنے پر خوش ہوا اور فرط مسررت میں اس سے الفاظ غلط ہو گئے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے بٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر آتا ہے اور دنیا کے جمیلوں سے جان چھوڑا کر اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور دوسرا توبہ کا صحیح طریقہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ گزشتہ پر ندامت ہو آدمی دل سے نادم ہو کہ میں نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں جو میرا خالق و مالک ہے جس نے مجھے دن رات میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا جسم کے اندر آپ غور کریں جسم سے باہر آپ غور کریں تو ہزاروں ہزاروں نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جس لمحیں ہم بول رہے ہیں اس وقت بھی ہمارے جسم میں ہماری زمان صحیح چل رہی ہے ہمارا دل صحیح حرکت کر رہا ہے ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے ہم سن پا رہے ہیں ہم دیکھ پا رہے ہیں ایک ایک نعمت کو آپ سوچیں ہمارا جگر صحیح ہے ہمارے گردے صحیح ہے ہمارا مسانت صحیح ہے ہمارا نظام کے خوراک کے استعمال کا اور اخراج کا نظام صحیح چل رہا ہے کتنی نعمتیں ایک ایک لمحے میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اللہ اللہ توحصوحہ تو اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اس پر ندامت ہوئے دوسری بات یہ کہ آدمی اس گناہ سے الگ ہو جائے چھوڑ دے اس کو تر کر دے تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ حضم ہو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا یہ سچی توبہ ہے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ کہیں کہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ زبان سے یہ کہنا زبان سے کہنا اصل تو دل سے ہے ندامت اور سچی توبہ اور اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی کہہ دیں تو بہت اچھی بات ہے اور کہنے چاہیے اگر دل کی توجہ کے ساتھ استغفار پڑا جائے تو بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اس سے ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں ایک پہلے بات دی ہوگی مجھے صاحب کہ توبہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس شابان ہی سے عبادات عبادات کا کچھ احتمام شروع کر دے عبادات کو بڑھا دے نماز باجماعت تو ویسے ہی لازم ہے ارادمی کو پورے بارہ مہینے اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کوتائی ہو رہی تھی تو اب چھوڑ دے نفل عبادات میں بھی کچھ اگر پہلے نہیں کر رہا تھا تو شروع کر دے پہلے کر رہا تھا تو اس میں کچھ اضافہ کر دے دوسری بات کہ ہوں لیے کہ عبادات میں کچھ اضافہ کر دے کیوں اس لیے کہ آپ آنے والے مہینے کا ایک تو استقبال کا تقاضی ہے اور دوسرا اس مہینے میں کچھ مشک ہو جائے گی تمرین ہو جائے گی تو آپ رمضان شروع کریں گے پورے نشات کے ساتھ اور پوری مستحدی کے ساتھ شروع کریں گے پھر اس میں عبادات کا احتمام کرنا آپ کو مشکل نہیں لگے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے شابان میں کسرت سے روزے رکھتے تھے اور عبادات کا احتمام کرتے تھے تاکہ رمضان میں جب ہم داخل ہوں تو پہلے سے مشک ہوئی ہو تمرین ہوئی ہو ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہو ایک معامولات میں ہم لگے ہوئے ہوں تو رمضان میں اس کا احتمام کرنے میں ہمیں کوئی دکت نہ پیشا نمبر تین یہ دو بات ہوں گی نمبر توبہ عبادات نمبر تین یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو رمضان سے پہلے پہلے جن کو نمٹایا جا سکتا ہے ان کو رمضان سے پہلے پہلے نمٹا دے مثال کے طور پر رمضان کے لیے خلیداری کرنی ہے عید کے لیے خلیداری کرنی ہے تو لوگ رمضان کے قیمتی وقات اس میں لگاتے ہیں اور گھنٹوں مارکیٹوں میں گھومتے رہتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے کہ اتنے قیمتی وقت کو جو ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں گزرنا چاہیے تھا وہ بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے تو آپ عید کی خلیداری بھی رمضان سے پہلے پہلے شابان کے مہینے میں کر لیں کپڑے لینے جھوتے لینے اور عید کا سامان لینا ہے وہ آپ رمضان سے پہلے پہلے لینے اور اس کے علاوہ جو کام آپ کے روزمرہ کے کاموں میں ایسے ہیں کہ جن کو رمضان سے پہلے پہلے نمٹا دا سکتا ہے کسی کی کوئی عدائیگی کرنی ہے کسی کاروبار کو سمیٹنا ہے کوئی سفر کرنا ہے کسی سے کوئی لیندین ہے کوئی اور کام ہے وہ آپ رمضان سے پہلے پہلے نمٹا دیں تاکہ رمضان آپ یکسوئی سے عبادت کے ساتھ گزارے ایسا بھی تو ہوتا ہے جیسے آٹھ دنے ڈوٹی ہوتی ہے جو کمپنی مالکان ہیں ادارے ہیں ان کو بھی تو چاہیے نے اپنے امپلائی کے لیے اپنے ملازمین کے لیے تخفیف کریں اگر وہ شابانی سے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ عملا یہ مشکل ہے کہ ہم ان کو شابان میں بھی تخفیف کا کہیں رمضان میں بھی تخفیف کا کہیں رمضان میں تو ہو سکتا ہے لیکن شابان میں شاید یہ مشکل ہو لیکن ڈوٹی کے وقت کے علاوہ اور جو دکان کا وقت ہے اس کو آپ جو اپنے اختیار میں ہے اس کو تو آپ منیج کر سکتے ہیں تھوڑا وقت کم کر دیں تھوڑا سا عبادت کے لیے اپنے آپ کا وقت اپنا فارق کریں اور اس میں لگ جائیں کچھ جو ہے وہ جو اس طرح کے امور ہے کہ آپ نے کہیں سفر کرنا ہے کوئی اور لین دین ہے کاروبار کے اتنی سلسلے میں کسی جگہ جانا ہے تو یہ سارے کام آپ شابان میں نمٹا لیں تاکہ رمضان آپ کا زیادہ سے زیادہ یکسوئی سے عبادت کے لیے فارق ہے جیسے آپ نے تیاری کی بات کی تو بہت سارے دکاندار ہیں وہ بیسن ہو گئے رمضان میں استعمال ہونے والی چیزوں کی زخیران دوزی کر لیتے ہیں توبہ توبہ یہ بہت بری بات ہے اور یہ بڑا علمیہ ہے بہت ہی افسوسناک بات ہے بہت سارے غیر مسلم ممالک میں رمضان میں مسلمانوں کے اس مقدس مہینے کے احترام میں چیزیں سستی کی جاتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک مقدس مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے تو جیسے وہ اپنے تہواروں پر چیزوں کو سستہ کرتے ہیں ایسے ہمارے اس رمضان کے مقدس مہینے میں اور عید کے تہوار کے موقع پر وہ چیزوں کو سستہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے صرف اپنے چند ٹکے کے فائدے کے پیش نظر وہ ہم اپنی زخیرہ اندوزی کریں اور اس کے نتیجے میں چیزیں مہنگی کر دیں زخیرہ اندوزی نہ بھی کریں تو بھی رمضان میں ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اس پر میں ایک سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں بیسن آن پورے سال میں کم استعمال ہوتا ہے رمضان میں زیادہ ہوتا ہے فروڑ زیادہ استعمال ہوتا ہے ہر چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے ہم زخیرہ اندوزی نہیں کریں گے تو پوری کیسے کریں گے وہ پہلے سے جمع کر لیتے ہیں اور پھر مہنگے ریٹ میں بیٹھیں اس لیے کہ وہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی کا نظام ہے جو چیز جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ تعالی مہیا کرتے ہیں اگر یہ معمول کے مطابق چیزوں کو رکھیں اور قیمتیں نہ بڑھائیں زخیرہ اندوزی نہ کریں زخیرہ اندوزی وہ شدید وعید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احتکر علی المسلمین اربعین یوما چالیس دن اگر کوئی مسلمانوں سے کوئی چیز روک کر زخیرہ اندوزی کر کے رکھتا ہے تو فقط بری امن اللہ و بری اللہ منہ اللہ اس سے بری وہ اللہ سے بری اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پر اللہ کی لانت اس پر فرشتوں کی لانت اس پر ساری کائنات کی لانت تو یہ اتنی بڑی وعید ہے زخیرہ اندوزی کرنے پر یہ فلسفہ بلکل غیر معقول ہے کہ اگر ہم زخیرہ اندوزی نہیں کریں گے تو رمضان بخیز پوری نہیں ہوگی ہمارے تاجروں کو دکانداروں کو خاص طور پر اختیاری بلکل اس کا احتمال کرنا چاہے زخیرہ اندوزی نہ کریں نمبر ایک اور نمبر دور رمضان میں ریٹ نہ بڑھائیں ریٹ نہ بڑھائیں دیکھیں آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اور زخیرہ اندوزی کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آپ نے اگر ظاہری طور پر چند پیسے زیادہ کما بھی لیے تو اس میں برکت نہیں ہوگی برکت جب ہوتی ہے کہ جب شریعت کے مطابق تاجر صدوق الامین معن نبیین وصدیقین وہ جو تاجر جو امانت اور دیانتداری سے سچائی سے کام لیتا ہے وہ کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتا جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کریں گے صدیقین کے ساتھ کریں گے کتنی بڑی فضیلت ہے اور جو دیانتداری اور امانتداری ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا البیعان بالخیار جو دو خرید و فروت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک خیار حاصل ہوتا ہے یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اس طرف میں نہیں جاتا لیکن آگے جو بات ہے فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا بخاری کی روایت ہے اگر وہ سچائی سے کام لے اور صاف صاف بیان کر دے بیچنے والا اپنی چیز کے صاف پورے پورے بیان کر دے کوئی چیز چھپائے نہیں آئے چھپائے نہیں اور جو خریدنے والا ہے وہ اپنی نقدی کرنسی یا جس چیز کے بدلے میں وہ چیز لے رہا ہے اس کے صاف 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 بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھائے میں برکت عطا فرماتے اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں چیزوں کو صاف کو تو پھر ان کے جو بے ہوتی ہے اس کے برکت کو مٹا دیا جاتا ہے تو ظاہری طور پر زیادہ آ رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی تو یا تو وہ کسی بیماری میں خرچ ہو جائے گا کسی حادثے کی نظر ہو جائے گا چوری ہو جائے گا یا اس سے وہ کام پورے نہیں ہوں گے جو پہلے اس سے کم پیسوں میں پورے ہو رہے تھے اور کوئی ایک مسئبت آئے گی وہ اٹھے گی دوسری آ جائے گی وہ اٹھے گی تیسری آ جائے گی اسی طریقے سے وہ پیسہ سب تعلق کی نظر ہو جائے گا یا کسی اور حادثے کا شکار ہو جائے گا سب آخر میں دو باتیں ہیں ایک نا عوام میں یہ مشہور ہے کہ رمضان المبارک تو عبادت کا مہینہ ہے یہ شابان زکاة کا مہینہ ہے عوام میں اس کو زکاة کا مہینہ کہا جاتا ہے کیا بہت سارے لوگ زکاة اسی مہینے میں دیتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ شابان میں زکاة دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے رجب کا اس کو زکاة کا مہینہ سمجھتے ہیں تو دونوں باتیں غلط ہیں زکاة کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ جب آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو جس اسلامی تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا ہے اس تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے اور ہر سال اسی تاریخ کو حساب کرنا ضروری ہے ادائیگی میں کچھ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن حساب اموال کا اسی تاریخ میں کرنا ضروری ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو بعض اوقات لاکھوں کروڑوں رپے کی زکاة واجب الادہ ذمہ میں رہ جاتی ہے چونکہ اموال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں تو جس تاریخ کو آپ نے حساب کیا وہ آپ کی زکاة کی تاریخ ہے تو بس شریع حکم پر عمل ہو گیا لیکن وہ زکاة کی تاریخ نہیں ہے آپ نے اس کو مؤخر کر دیا رمضان کے انتظار میں یا شابان کے انتظار میں تو ہو سکتا ہے کہ اس دورانیے میں اموال کم ہو جائیں اور وہ جو لاکھوں روپے جو پہلے زیادہ تھے ان کی زکاة ادا ہی نہ ہو پائے اس پر ہم الگ سے پروگرام کریں گے زکاة کے حوالے سے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے عوام میں زکاة کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے آخری بات یہ ہے کہ حفاظ جو رمضان المبارک میں ترابیاں پڑھاتے ہیں قرآن پاک سناتے ہیں اور اسی طرح علماء طلبہ اور عیمہ مساجد یہ رمضان کی تیاری کیسے کریں دیکھیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں اپنے غیر ضروری سارے کاموں کو چھوڑ دیں اور قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کریں اس کو یاد کرنے کا احتمام کریں بعض سلف سے یہ منقول ہے شعبان کے بارے میں کہ ہوا شہر القرآ کہ یہ قرآ کا مہینہ ہے تو ویسے تو بہت سارے عذراتیں جو پورا سالی بہت احتمام سے تلاوت کرتے ہیں ہمارے استاذ محترم ہمارے بہت مشفق اور محسن ہمارے محبوب استاذ استاذ العلماء رحمہ اللہ تعالیٰ روزانہ پانچ پارے تلاوت فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ کیا مشکل ہے پانچ نمازیں اور پانچ پارے آپ کچھ دیر پہلے مسجد چلے جائیں نماز سے آدھا پارہ پہلے پڑھنے آدھا پارہ بعد میں پڑھنے تو پانچ پارے روزانہ ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے کسی کام میں کوئی خلل بھی نہیں آئے گا جب عام دنوں میں یہ احتمام ہے تو شعبان میں تو اور زیادہ احتمام ہونا چاہیے اور ایسے بھی دنیا میں لوگ گزریں کہ جو روزانہ پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے بعض سے تین تین قرآن ایک دن میں ختم کرنا بھی منقول ہے تو اس لیے قرآن کو تو خاص طور سے اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو وہ رمضان کے لیے اپنا قرآن کریم پختہ کرنے کی میند کریں اور اس کا احتمام کریں یہ شہر القرآن ہے اور عیمہ مساجد کو بھی چاہیے کہ وہ ایک محول بنائے عیمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں لوگوں کو شعور دیں کہ آپ رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے اپنے کاموں کو نمٹا لیں عبادات کا تھوڑا سا احتمام زیادہ کر لیں تاکہ رمضان میں آپ خوشدلی سے ساری عبادات احتمام سے کر سکیں اور آپ کو بوجھ معلوم نہ ہو تو اس طرح اور اسی طرح بعض ضروری مسائل یہ بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے تو شعبان میں آپ کچھ کورسز کروا سکتے ہیں درسے قرآن درسے حدیث قرآن درسے حدیث تو دینا ہی چاہیے لیکن درسے فقہ بھی دینا چاہیے اور اس کے لئے کوئی ایک کورس متعین کرنا چاہیے جس میں رمضان کے ضروری مسائل ترابی کے ضروری مسائل فدیہ کے ضروری مسائل یہ آپ لوگوں کو زکاة کے ضروری مسائل بہت سارے لوگ رمضانی میں زکاة ادا کرتے تو اس طرح ایک جامع کورس بنا کر آئیں میں مساجد کو اپنی امٹی مساجد میں رمضان شروع انہیں سے پہلے کرانا چاہیے شابان کے مہینے میں کرانا چاہیے بہت شکریہ محجز صاحب آپ نے اپنے تین تیمتی وقت دیا ناظرین دیکھا رمضان المبارک آنے والا ہے اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے استقبال کیسے کرنا ہی آپ نے مہمان کا اور تیاری میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ان سب پر سے رازل گفتو کیے حضرت السادہ محترم حضرت مفتی محمد صاحب نے آپ نے ان باتوں کو نہ صرف سننا ہے بلکہ سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور ابھی سے آپ نے تیاری کر لیں گے ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ